وکاس کی مکھ دھری مانی جاتی ہیں یدی آوہ گمن کا راستہ ہی خستہ حال ہو تو شاشن دورہ دی جانے والی دوسری سویدھائیں بھی لڑکھڑاتی ہوئی آپ کے پاس تک پہنچتی ہیں ایسے میں پردھار منتری گرام سڑک یوزنا دیش پردیش کی کرونوں جن سنکھیا کے لیے وردان ثابت ہوئی ہے جو ورثوں تک وکاس کی مکھ دھارہ سے دور تھے شنوالہ زلے میں گرام سڑک یوزنا کے تحت کیا خاص کام ہوئے ہیں دیکھتے ہیں اس گراؤنڈ ریپورٹ میں شنوالہ زلے کے پراسیا نگر پنچائت میں صدور پہاڑی کے اوپر بسا گرام مانے گاؤں عرصے تک سواست شکشہ اور روجگار جیسی آدھار بودھ سویدھاؤں سے دور تھا جس کی وجہ تھی گاؤں کے نزدیک کے شہر یا بڑے کسوے تک آنے جانے کا سادھن کا نہ ہونا لیکن بیٹے تین ورثوں میں پردھان مندری گرام سڑک یوزنا کے تحت بنی پکی سڑکوں نے اب اس گاؤں کی تصویر بدل دی ہے اس گاؤں کی عدیقان شاہبادی کرسک ورگ کی ہے اب یہ اپنی اپچ کو بیجنے شہروں کی اور جا کر اچھی کمائی تو کر ہی رہے ہیں ساتھی اپنے بچوں کو بھی پڑھائی کے لیے بہتر اسکول کالیجوں میں بھی بھیج پا رہے ہیں پارش کے دنوں میں جہاں اس گاؤں کا راج مارگوں اور نزدیکی علاقوں سے پوری ترہ سمپر کٹ جاتا تھا اب بارہ مہینے گاؤں واسی آسپاس کے سطھانوں پر آسانی سے آواغمن کر پاتے ہیں جانے آنے گوہ سولیت ہیں پہلے بہت دکت تھی تین سال پہلے اب کافی صدار آیا ہے پہلے کیا ہے پانی گینے کے بعد بارس میں گالی نکلتی نہیں تھی بھج جاتی تھی اور اب یہ ہے روڑ بننے سے بہت سولیت ہوئی ہے تو چانے آنم کوئی دکت نہیں زیادہ تھے اور اب یہ چار پاس سال سے یہ روڑ بننے سے اچھا بکاس ہوا ہے اس سہر کا پردار منتی سوہب اس کے تحت ہمارا مہینے گاؤں کی جو روڑ بنی ہے اور اس سے اچھا بکاس ہوا ہے دکت جاتی تھی مطلب کی سائیکل بغیرہ میں کیچڑ بکچڑ برسات میں گڑے تھے اب بن گئی ہے روڑ گاؤں کو سہروں سے جوڑنے کیلئے جو بڑا ماشی پکی سڑکوں کو لے کر ایک پرکلپنا کی گئی تھی پردار منتری گرام سڑک یوجنہ کی آج اس کا لاب جو گرامین ہے وہ اگاتار اٹھا رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں جس طریقے سے مدھے پردیش میں اگر بات کی جائے تو پردار منتری گرام سڑک یوجنہ کا جو لاب لوگوں کو ملا ہے وہ دھراتل پر نظر آتا ہے لوگوں کو یو جو پکی سڑکیں ہیں یو جو بارہ ماسی پکی سڑکیں ہیں جن پہ کبھی باعش کے سمیے پہ چلنا بھی مشکل تھا آج یہاں سے آسانی سے آبا گمن ہو پا رہا ہے کیمرہ پرسن پرشانت کے ساتھ دیپک جین ڈیوڈی نیوز چندوڑا